بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست عزاز اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنا یوٹیوب سبسکرائب بٹن کیسے بنائیں دوستو کمٹیسیا میں اینیمیٹیڈ سبسکرائب بٹن بنانا انتہائی آسان ہے اور اس میں کوئی دکت نہیں ہوتی بس صرف ویڈیو کے ساتھ چڑے رہیے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھئے تو آپ اپنا سبسکرائب بٹن خود بنا لیں گے دوستو اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیس پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرورت آئیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو سب سے پہلے ہم کمٹیسیا اوپن کریں گے اس کے بعد نیو پروڈیٹ پہ جائیں گے نیو پروڈیٹ پہ جانے کے بعد ہم جائیں گے کینوز اپشن پہ اور یہاں سے جائیں گے پروڈیٹ سیٹنگ میں اور پروڈیٹ سیٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے 1920 by 1080 میں بنانا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اکے کر دیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے انوٹیشنز میں انوٹیشنز میں جانے کے بعد ہم یہاں سے وائٹ ٹیکس پر اٹھائیں گے اور اس کو ہم پورے کینوز پہ سٹیچ کر دیں گے اور اس کا ٹیکسٹ ہم جلیٹ کر دیں گے یہاں سے پروپٹیز میں جائیں گے پروپٹیز میں جانے کے بعد ہم اس کا کلر چینج کر دیں گے اور اس کو ہم گرین کر دیں گے کیونکہ ہم گرین سکرین اینیمیٹیڈ سبسکرائب بٹن بنانا رہے ہیں چینج کرنے کے بعد اب ہم دوسرا ٹیکسٹ باکس اٹھائیں گے اور اس میں جو بھی ٹیکسٹ ہمیں لکھنا ہے وہ لکھتے ہیں گے میں لکھوں گا how to tag with maybes آپ کا جو چینل ہے جو بھی نام لکھنے چاہتے ہیں وہ لکھئے اس کے بعد ہم اس کی سیٹنگ کر لیں گے دوبارہ پروپٹیز میں جائیں گے اور اسی ہاں پہ اس کا کلر چینج کر لیں گے اس کا کلر میں اپنا پرین کلر دیتا ہوں آپ جو بھی کلر دینا چاہیں یا لو جو بھی دینا چاہیں وہ دے دیں اس کا کلر چینج کرنے کے بعد اب اس کا ٹیکسٹ کلر بھی چینج کر دیں گے میں اس کا کلر میں وائٹ کر دیتا ہوں کیونکہ وائٹ ممائن نظر آئے گا اچھا لگے گا ہاں اس کے بعد میں فونٹ سٹائل جز کر دیتا ہوں اس کا اس کا میں فونٹ آسوال کر دیتا ہوں آپ کو جو بھی کرنا ہے وہ کر دیجئے اس کے بعد میں اس کو بولڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں ٹیکس کی سیٹنگ کر دیتا ہوں اس کو میں بڑ podía کا کردیکا ہوں اور اس کی سیٹنگ کر لیتا ہوں آپ اس کے بعد میں جاؤں گا شیف میں شیف میں جانے کے بعد آپ یہاں سے کوئی بھی شیف اٹھا لیں اور اس کی سیٹنگ کر لیں اسے بڑا چھوٹا جیسے بھی کرنا ہے اس کی پرپریزز میں جانے کے بعد میں اس کو tox کر دوں گا اسے کے بعد میں مزید سیٹنگ کر دوں گا اس+,کہ جانے کے بعد میں جاؤنے کے بعد میں جاؤں گا میڈیا میں جاورک میڈیا کروں گا اپنی میڈیا فائلز یہاں سے میں اپنے فوٹوگراف اٹھاتا ہوں اور اس کو میں یہاں سے اٹھا کے کینوز پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں مور پہ جاؤں گا مور پہ جانے کے بعد جاؤں گا ویجل ایفیکٹس پہ ویجل ایفیکٹس پہ جانے کے بعد میں جاؤں گا روموو کلر پہ روموو ایک کلر کو اٹھاؤں گا اور میں اپنی میڈیا پہ ٹراب کر دوں گا اپنے فوٹوگراف پہ اور یہاں سے میں اس کا بیکراؤن روموو کر دوں گا اس کے بعد میں اس کی سیٹنگ کر دوں گا اس کو میں چھوٹا کر دوں گا سائز ہے اس سے آئیس سے اور اس کے بعد میں روٹیشن میں جاؤں گا روٹیشن میں جانے کے بعد آپ بھی لیفٹ سائٹ پہ ہے اس کو میں رائٹ سائٹ پہ کر دوں گا فیس کو ٹھیک ہے اس کے بعد میں ٹائم لان میں میڈیا جو مجھے موف کرنے ہیں ان کو سیلیکٹ کر دوں گا اور ان کو میں موف کر کے بیچ مل جاؤں گا اس کے بعد میں جاؤں گا ڈراب شیڈو اٹھا کے اپنی تصویر پہ ڈراب کر دوں گا ڈراب شیڈو کی پوپٹیز میں جاؤں گا اور جہاں بھی میرے کو شیڈو لانا ہے بیچ میں نیچے یا اوپر وہاں دے جا کے اس کا میں آف سیٹ پڑھا دوں گا ٹھیک ہے میں نے بیچ میں رکھا ہے اور یہ آف سیٹ اس کا میں نے پڑھا دیا ہے تاکہ نمائیہ نظر آئے اس کے بعد میں گرین سکین پہ ریموو ایک کلر پٹھاؤں گا اور اپنی گرین سکین پہ ایڈ کر دوں گا اس کے بعد پوپٹیز میں جا کے یہاں سے اور اس کو میں گرین سکین کو ریموو کر دوں گا اس کے بعد میں مزید میڈیا ایمپورٹ کروں گا یہاں سے سبسکرائب فنگر اٹھاؤں گا اور بیل نوٹفیکشن کے لیے میں نے گرین سکین ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے یہ آپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گوگل پہ جائیں سرچ کر لیں تو وہاں سے آپ کو یہ کنگر بھی مل جائے گی اور گرین سکین بھی مل جائے گی یا پکسل اپ سے اٹھا لیں اور اس کے بعد میں فنگر کو سپسکرائب فنگر کی سیٹنگ کر دوں گا اور یہ ماوس کلک اس کو اٹھا کے میں اس میں اوپر رکھوں گا اور اس کی سیٹنگ کر دوں گا اس کے بعد میں بیل نوٹفیکشن کے لیے گرین سکرین کو اٹھاؤں گا اور اس میں بیل نوٹفیکشن ہاں سے اٹھا لوں گا باقی میں اس کر کے سپلیٹ کروں گا اور باقی سپلیٹ کر دوں گا رائٹ سے اور لیفٹ سے اب میں اس کی آرڈیو کو آرڈیو کو ایڈیو کو ایڈیٹ کروں گا اور اس کا والیوم میں زیادہ کر دوں گا رائٹ کلک کر کے ایڈیٹ آرڈیو میں جاؤں گا اور اس کا والیوم میں زیادہ کر دوں گا اس کے بعد بیوزیل فیکٹ میں میں بہارہ رنگو کے کلر گرین سکرین پہ ایڈ کروں گا اور گرین سکرین کو میں ریموو کر دوں گا تو یہ میری بیل نوٹفیکشن بھی آگئی ہے اس کے بعد میں ٹرانزیکشن میں جاؤں گا آپ ٹرانزیکشن میں چلے جائیں یا بیہیوئر میں چلے جائیں جو بھی آپ کو پسند ہو وہاں سے آپ جا لیں اس کے بعد میں تمام میڈیا کروں گا ٹرانزیکشن میں ڈالوں گا اور چیک کروں گا یہ نہیں سہی تو دوسری دیکھ لوں گا پیج رول ڈال دوں گا ایڈ کر دوں گا میڈیا تمام سلیکٹ کرنے سے پیدا یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ اس کو ڈراب کریں اس کے اوپر تو وہ سب میں ایڈ ہو جاتی ہیں وہ ٹرانزیکشن سب میں ایڈ ہو جائیں گے یہ بہتر لگ رہی ہے تو اس کو میں اکی کر دوں گا تمام سیٹنگز کرنے کے بعد میں کنٹرول اے سے تمام میڈیا ٹائم لائن میں سیلیکٹ کر دوں گا اور اس کو ایک گروپ میں کر دوں گا یہ میرا سبسکرائب بٹن ریڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو رائٹ کلک کروں گا اور ایڈ کر دوں گا ایڈ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی لائپری میں سیو ہو جائے گا آپ جس پروجیکٹ میں بھی چاہیں اس کو یوز کریں اپنے سبسکرائب بٹن کو ٹھیک ہے تو یہ میرا سبسکرائب بٹن ریڈی ہو گیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل نوٹ ٹیکشن کو ضرور پرس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اب اجازے بھیجے اللہ حافظ